نمشکار دوست و سواگت ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل میں میں سبھی کا خیر مقتب کرتا ہوں تو آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا موڈرن ہیسٹی پر ہے ہم موڈرن ہیسٹی پر بات کر رہے ہیں جس کے ہم کچھ کوششن جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے آج تو آج کے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میرا نویدن رہے گا کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے بیوز جو ہیں وہ کومنٹ باکس میں ضرور دیں تو چلیئے آج کی اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں جو کہ ہم موڈرن ہیسٹی کو لے کے چل رہے ہیں تو آج کا ہمارا جو پہلا کوششن رہے گا کچھ طرح ہے کون بالیس کوڈ آف سیونٹی نائنٹی تھری سپریٹڈ اوپشن ون ہے کس چیز کو سپریٹ کیا تھا انہوں نے تو کس کے لئے انہوں نے یہ سپریٹ کیا تھا کس چیز کو سپریٹ کیا تھا انہوں نے تو رائٹ آنسر جو ہے اس میں بی پارٹ ہے سیبل ایڈ میسٹیشن کو یوڈیشل ایڈ میسٹیشن سے الگ کیا تھا انہوں نے تو اس میں تھا کیا کون بالیس کوڈ میں مین چیزیں کیا تھیں یہ جو کون بالیس کوڈ تھا یہ سیبنٹی نائنٹی تھری میں بنگال میں لائے گیا تھا ایک زمینداری سسٹم جنہی کہ ایک ریونو کولیکشن سکیم تھی یہ پرمنینٹ سیٹلمنٹ لائے گئے تھی اس کے تحت اس کوڈ میں فورٹی ایٹ ریگولیشنز تھی اور اس کوڈ میں پروبیزنز کیا کیا تھے یہ کس کس فیلڈ سے تعلق رگتا تھا کون کون سی چیزوں کو کبر کیا گیا تھا لینڈ گوورننس پولیس یوڈیشل اور سیویل ایڈمیسٹریشن کو اس میں کبر کیا گیا تھا تاکہ جو گوورننس ہے اس کو ایمپروو کیا جائے انڈین ٹیٹری پر تو یہ اس کا مقصد تھا میں کس کا کون بالیس کوڈ کا نیکس قویشن ہے بیچ of the following statement about مولواری سسٹم is not correct مولواری سسٹم سیلیتر کون سی سٹیٹمنٹ کریکٹ نہیں ہے اوپشن اے ہے مولواری سسٹم there were no middle men for payment of land revenue اوپشن بی ہے بیلیج سسٹم was based on collection of individual land revenue demand from owner مولواری سسٹم created land holdings under cultivating class اور اوپشن دی ہے this system had the highest revenue demand among all system prevalent in india اب ان میں سے کون سا ہے so right answer جو اس میں سی پاتھا ہے کہ مولواری سسٹم جو ہے اس نے کیا create کیا تھا land holdings اور لینڈ کو جو ہے وہ کس کو cultivating class کو دیا گیا تھا لینڈ کو نیک ہے یہ تین system میں سے ایک تھا دوسرے دو system جو تھے وہ زمینداری system اور ریوتواری system تھے زمینداری system میں landlords کو rights دیے گئے تھے اور ریوتواری میں individual cultivator کو اور اس میں جو تھا وہ extension کی گئی تھی کس کے لئے house یا پھر district تک extend کیا تھا اور 1833 میں لیا گیا تھا جو کہ governor general تھے اس پکت تو ریوتواری system کس نے لیا تھا بلیم بینٹک نے لیا تھا 1883 جس کا main مقصد تھا کہ cultivating clause کو land holding right دینا next question ہے which of the falling was not one of the important result of british land revenue system کونسی چیز جو ہے اس میں british کے land revenue system نے help نہیں کیا تھا promotion نہیں ملا تھا اس کی پیجے سے کس چیز کو first option creation of a class of land holder تو یہ بھی create ہوئی تھی land holders کے class create ہوئی تھی option b suddenly gave boost to the agriculture production تو یہ agriculture کو production جو تھی اس کو boost نہیں ملا تھا تو اس میں right answer b ہوگا cultivator guard security rights تو یہ بھی کچھ ہاتھ تک جو تھے ان کو security right ملے تھے deprive traditional land class of their control over the land اور جو traditional land class landlord class جو تھی اس کو اس نے deprive کر دیا تھا کیونکہ اس نے right جو تھے وہ کس کو دیکھ الگ class جو تھے cultivator کو جو ہے وہ security right دیئے دے ان کو بھی کچھ جو ہے وہ land پر آدھیکار دیئے تھے تو یہ تھا ہمارا جو question تھا کہ کون سے اس میں سے تو اس سے جو جیدہ boost چیز کو نہیں ملا تھا agriculture کو boost نہیں ملا تھا تو next question ہے the British introduced the railway in India in order to کیون انہوں نے railway India میں introduced کیا تھا تو option B 1 promote heavy industries in India heavy industries کو promote کرنے کے لئے فیصلی بریتیش کمار administrative control کمار administrative control بریتانی حکومت اس کو مضبوط کرنے کے لئے یا move food stuff in case of mine last option enable indian to move freely within the country so is right answer B ہے بریتیش کو facilitate کرنا چاہتی تھی commerce اور administrative control کو مضبوط کرنے کے لئے تو یہ بریتیش نے پہلی train جو ہے وہ introduced کی تھی انڈیا میں یہ 16 اپریل 1853 کو چلی تھی مومبئی سے تھانے یہ پہلا railway track تھا present کی بات کریں تو india جو ہے 5th largest railway 5th number پہ ہے پورے world میں ان کا مقصد تھا کہ وہ fast اور quick جو ہے transportation ہو raw material کو وہ country میں کہیں بھی rotate کر سکیں جس طریقے سے ان کو ضرور تھو اور india کے father of indian railway کی اس کو کہا جاتا ہے lord dollar جی کو جو ہے indian railway کہا جاتا ہے next question the cause of decline of textile industry in 18th century in bengal bengal میں decline textile industry میں اس کا main cause کیا تھا option a decline in quality of production production quality which was low non availability of raw material or high tariff rate on export to britain or britain export textile product وہ high export duties non availability of craftsmen so right answer c part that import duty which improved and increased the textile products where market was so which caused their decline to this for more of some reasons export goods to India too was big big other machine جو چیزیں بناتی تھی ماشین سے وہ سستے بناتے تھے اور ایک اور ریزن تھا کہ جو رو کارٹن تھا وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا انڈیا سے بریٹین کے لئے جس کی بجے سے اس کے پرائزی جو تھے وہ کافی زیادہ ہائی ہوگی next who is the exponent of the theory of economic drain of india during the british rule british rule میں economic theory جو ڈرین کی دی تھی theory of economic drain وہ کس نے دی تھی dada vay noro m1 roy jai prakash narayan jafir ram noro اس میں رائٹ آنسر جو ہے dada vay noro dada vay noro کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایشیا کے پہلے british mp تھی اور پہلے انڈین تھے جو پروفیسر بنے تھے alphinstone institute میں 1850 میں یہ پروفیسر بنے ان کو جو ہے grand old man of india یا پھر father of indian nationalism بھی کہا جاتا ہے اس درین theory کی main چیزیں کیا تھے main factor کیا بتایا تھے انہوں نے کیا کیا ہیں ایک بتایا تھا کہ external route ہے انڈیا میں اور administration جو ہے وہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ control کر رہے ہیں دوسرا ہے کہ funds اور labor جو ہے جو economic development کے لئے چاہیے ہوتی ہیں immigrants جو ہوتے ہیں وہ india draw نہیں کر پا رہا ہے india میں جو ہے immigrants نہیں آ رہے ہیں next ہے کہ جتنا بھی civil administration ہے یا پھر army ہے ان کے خرچے جو ہیں وہ india کو pay کرنے پڑتے ہیں اور دوسرے باقی جو burden ہے territory building میں country کے اندر یا پھر باہر وہ بھی india کو جہلنا پڑتا ہے burden اس کے بعد انہوں نے کہ india جو ہے further کس چیز سے exploit ہو ہے جو free trade جو company کو کچھ right دی گے free trade کے کچھ جگہوں پہ تو اس سے بھی india کو کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ جہلنا پڑا اور سب سے جو major earner تھے india میں جو کمانے والے تھے british rule کے دوران وہ زیادہ تر foreigner سے اور foreigner کا مقصد کیا ہوتا تھا جو بھی money کماتے تھے وہ india میں invest نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے india کو short دیتے ہیں کما کر کے اور یہی نہیں جو services india میں provide کروائے جاتی تھی جیسے rail بھی ہے وہ بھی india indian لوگوں سے کافی زیادہ amount جو ہے وہ لیتی تھی huge amount جو ہے وہ charge کرتی تھی indian people سے جو services provide کروائے جاتی تھی so next question the english introduced ریوتباری settlement in کون سے ایریا میں ریوتباری سسٹم جو ہے وہ english نے introduce کیا تھا option ہے bengal presidency madras presidency bombay presidency madras and bombay presidency تو ریٹانس ریس میں madras and bombay presidency میں انہوں نے یہ introduce گیا تھا ریوتباری سسٹم تھا کیا لیا کس نے تھا thom sir moon road نے لیا تھا 1820 میں اس ریوتباری سسٹم میں کیا تھا کہ جو ownership کے رائٹ تھے وہ landed لینڈ کے جو ownership رائٹ تھے وہ پیزنٹ کو دیئے گئے تھے اور british government جو تھی وہ direct taxes collect کرتی تھی پھر پیزنٹ سے صرف کسانوں سے directly وہ tax جو ہے وہ collect کرتی تھی اس ریوتباری سسٹم کے تحت permanent settlement was a feature of کون سے system کا feature ہے permanent settlement زمینداری سسٹم ریوتباری سسٹم مالواری سسٹم یا پھر none of the above ان میں سے کسی کا بھی نہیں تو اس میں right answer جو ہے زمینداری سسٹم ہم نے جیسے پیشی بات کی جو زمینداری سسٹم ہے اس کا feature ہے permanent settlement یہ زمینداری مالواری سسٹم میں ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں individual cultivator کی ریوتباری میں پیزنٹ کی بات کرتے ہیں جس میں ہم household لے لیتے ہیں یا پھر پھولی district کو لے لیتے ہیں next question which factor influenced most to eliminate caste system in india کونسی چیز نے زیادہ influence کیا india caste system کو کم کرنے کے لئے rationalism job opportunities legislation یا پھر liberal education so right answer ہے اس میں rationalism rationalism نے کافی زالہ support کیا india میں caste system کو eliminate کرنے کے لئے کم کرنے کے لئے which among us the following place was not a center of revolution of 1857 ان میں اسے کونسی جگہ 1857 کی revolt نہیں ہوئی تھی option ہے اجمیر جائپور نیموچ یا پھر آرہ so اس میں right answer جو ہے وہ ہے جائپور میں جو 1857 کی revolt وہ نہیں ہوئی تھی یہ indian history میں جو اس کو first war of independence بھی کہا جاتا ہے 1857 کی revolt اور سپائی mutiny جو british historian ہے اس کو سپائی mutiny کے نام سے جو ہے وہ پرسید ہے ان کے دوارہ تو آج کی topic میں وسیط نہیں دھنے بات آپ سبھی ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے شکریہ پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے چینل کو subscribe ضرور کریں ویڈیو کو like کریں اگر اچھی لگی ہو share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے comment جو ہے comment box میں ضرور دیں don't forget to subscribe جائن جائے بھارت شکریہ سبھی